نکلیس روڈ پیپل پلازا پر ہندوستان کا نمبر ون ایگزیویشن میلے کا انخاط ہندوستان کا نمبر ون کلرس اتسوں میلہ جہاں پر چندریان تری کے موڈلز چندریان لائنڈ اوور کی موڈلز اور انائن ورڈ کی موڈلز کا بہتری نظاری لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ ہینڈلوم ہینڈی کرافٹ اور مرد و خواتین کے ملبوسات اور ایمنیسمنٹ اور زائے خدار کھانوں کے سٹالز بھی دستیاب ہے آئیے دیکھتے ہیں وہاں کے چند مناظر اور جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات اس بار ہم جو ایگزیبیشن یہاں پر اورگنائز کر رہے ہیں یہ انڈیا کی پہلی ایگزیبیشن ہے آل آور انڈیا میں یہ پہلی ایگزیبیشن ہے جو یہاں پر ہم لگائے ہیں نیکلیسورٹ پیپل پلازا میں یہ اسی لئے انڈیا کی پہلی ایگزیبیشن کے کوئی بھی ایگزیبیشن والا یہ تھیم اور یہ موڈل کا یہاں پر ایگزیبیشن نہیں لگایا ہے جو ہم لگائے ہیں یہاں پر ہم چندریان تری لگائے ہیں جی ہاں بلکل آپ سے ہی سنتے ہیں یہاں پہ ہم چندریان 3 لگائے ہیں اور یہاں پہ چندریان لائنڈ روور لگائے ہیں جو سپیس پہ جا کے جو سروے کر رہا تھا وہ لگائے ہیں تو یہ انڈیا کی پہلی واحد ایکزیبیشن ہے جو اتنے بڑے سیٹ اپ کے ساتھ یہاں پہ لگی ہوئی ہے نکلیس روڈ پیپل پلازا گرانڈ میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی اپنے دوستیں دوست فیملی فرنڈ کے ساتھ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں کے سپیس شیپز کا چندریان 3 کا اور ایلینز ورڈ کا مزہ اٹھائیں گے سپیشل ٹیم اور ٹریکشن ہم یہاں پہ اتنا جاندہ لے کر آئے ہیں یہاں پہ ہم لوگ سپیس ٹری چندریان 3 بنائے ہیں اور یہاں پہ پر پراجیان اوور بنائے ہیں یہاں پہ ایلینز ورڈ بنائے ہیں یہاں پہ ہم یو اے فو کا وی موڈل کا سپیس شیپز بھی لے کر آئے ہیں اور اس بار ہم بہت ہی گرانڈ طریقے سے یہاں کا گیٹ کا انٹرینز بنائے ہیں اور یہاں پہ فش ٹرنل بھی رکھے ہیں ساتھے ساتھ میں ہم اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کلرس آف میلا ہر بار ہر میں چھا ایک نئے ٹیم کے ساتھ اپنے ہیدر آباد کی پبلک کو انٹرینمنٹ کرنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے تو اس بار بھی ہم بہت محنت سے لگن سے یہاں پہ اتنا بڑا سیٹ اپ بنائیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی اپنے فیملی فرینڈز بچوں کے ساتھ اس ایگزیبیشن کو وزیٹ کریے اور یہاں کا دیکھیں جیسے پبلک آج کل چندرینٹری جو چل گیا تھا چاند پر تو پبلک جتی بھی ہے ٹی ویس پہ ٹیلی ویجنز پہ دیکھئے لیکن ہم اس کا لائف ایز ایٹیس اس کا لائف ڈیمو ہم یہاں پر بنائیں جو پبلک کو ایک دم ریالسٹک فیل کروائے گا کہ چندرینٹری کیسا سپیس پہ گیا تھا چاند پہ گیا تھا اس کے بعد جو پرگیان روور جو نکلا تھا وہاں سے جو لونار سپیس کا جو بھی سروے کر رہا تھا وہ پورا ٹیم موڈل میں ہم یہاں پر بنائیں اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ایلینز ورل بھی بنائیں آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس کے یہاں پہ ایلینز دیکھیں گے جو پورے روبوٹکس میں ہے اور ریالسٹک 3D سانڈ ایفیک کے ساتھ ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ دو سو سے زیادے سٹالز ہے جیسے کہ تقریباً ورائٹیز آف سٹالز رہتے ہیں ساریز کے شوز سینڈ ایلز فٹنیس کاسمیٹیک جویلری اس کے سٹالز ہے پھر اس کے باتھ ہیں یہاں پہ فوٹکوٹ ہے ہیدربادی ٹیسٹی کے نام سے یہاں پہ ویجیٹیڈین اور نونویج فوٹکوٹ ڈیپارٹمنٹ ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ پبلک لاسٹ ٹیم سمر میں بتلا رہی تھی کہ ہم ایک جھولا لے کے آ رہے تھے جس کا نام تا سنامی جو لاسٹ ٹیم سمر میں آنے والا تھا پر تھوڑا سا اس میں ڈیلے ہو گیا اس بار یہاں پر ایگزیبیشن گرانڈ میں وہ والا رائٹ ہے جس کا نام ہے سنامی اور اس کے ساتھے ساتھ ایک نیا اور ایک رائٹ لے کے ہے جس کا نام ہے فلائنگ ڈانس جو بہت ہی اپنے ایریاز میں بہت ہی دھوم مچا کر آئیوا ہے تو آپ لوگ یہاں پر آئیے اور رائٹس میں بیٹھئے اس کا انجوائیمنٹ کریے اس کا مزا لیجئے اس کی ٹائمنگ دیکھئے تین بجے سے لے کے رات کے گیارہ بجے تک اس کی ٹائمنگ رہے گی اور تین سال سے لے کے چار سال کے بچوں تک یہاں پر گیٹ انٹری فری رہے گا تو اپنے فیملی فرینڈز اور بچوں کے ساتھ آئیے یہاں پر کلرس آف میلا نیکلیس روڈ پیپل پلازا گرانڈ مر یہ فورٹی فائی ڈیئز کا ایوینٹ ہے تو آئیے اور یہاں کا مزال اٹھائیے اور اس بار ہم جو ایگزیبیشن یہاں پر اورگنائز کر رہے ہیں یہ انڈیا کی پہلی ایگزیبیشن ہے all over india میں یہ پہلی ایگزیبیشن ہے جو یہاں پر ہم لگائیں نیکلیس روڈ پیپل پلازا میں یہ اسی لئے انڈیا کی پہلی ایگزیبیشن کے کوئی بھی ایگزیبیشن والا یہ theme اور یہ model کا یہاں پر ایگزیبیشن نہیں لگایا جو ہم لگائیں یہاں پر ہم چندریان 3 لگائیں جی ہاں بلکل آپ سہیں سنتے ہیں یہاں پر ہم چندریان 3 لگائیں اور یہاں پر چندریان لینڈ روڈ لگائیں جو سپیس پہ جا کے جو سروے کر رہا تھا وہ لگائیں تو یہ انڈیا کی پہلی واہت ایگزیبیشن ہے جو اتنے بڑے سیٹ اپ کے ساتھ یہاں پر لگی ہوئی ہے نیکلیس روڈ پیپل پلازا گرانڈ میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی اپنے دوستیں دوست فیملی فرنڈز کے ساتھ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں کے سپیس شیپس کا چندریان 3 کا اور ایلینڈ ورڈ کا مزہ اٹھائیں گے